آج ستائیس دسمبر دو ہزار اکیس باپ دادا کے مہاوا کے ہیں میٹھے بچے بھارت بھومی سکھ داتا باپ کی جنم بھومی ہے بھارت بھومی سکھ دینے والا جو داتا ہے جو بھارا باپ ہے اس کی جنم بھومی ہے تو باپ ہی آ کر سب ہی بچوں کو جو بابا کے بچے بنے ہیں سب ہی بچوں کو دکھ سے لبریٹ کرتے ہیں دکھ سے چھڑاتے ہیں پریشن ہے سب سے اونچی بڑی لمبی کہانی کونسی ہے جو تم بچوں کے لیے عام ہے کونسی کہانی اتر ہے اس ڈراما کے آدھی مدھ انت کی کہانی بڑی لمبی اور بڑی ہائی ہے اونچی ہے اور اس کہانی کو منش دنیا والے نہیں سمجھ سکتے اور تم بچوں کے لیے یہ کہانی بہت کونس ہے کیا کہانی ہے سرشتی ساپنا پالنا بناش سٹارٹ کیسے ہوئی انت کیا ہوا عام بات ہے معنی تم جانتے ہو یہ ڈراما کیسے خوب ہو ریپیٹ ہوتا ہے ایکسیکٹلی جیسے پہلے ہوا تھا صرف ریپیٹ ہو رہا ہے نیا کچھ نہیں ہو رہا اس میں نیا کچھ ہو تو مطلب پریشان ہو ہائی یہ کیسے ہو گیا ہائی وہ کیسے ہائی ہے ہماری ہوتی نہیں پتہ ہے ریپیٹ ہی تو ہو رہا ہے یہ صرف ہم جانتے ہیں بچے بابا کی اور دنیا والے جان ہی نہیں سکتے کچھ بھی ہوگا کیوں کیسے ایسے نہیں ہونا چاہی ہے ویسے نہیں ہونا چاہی ہے ہم جو بات ہوگی سٹاپ ایسے ہی ہوا تھا اچھا ہوا تھا ایسے ہوا تھا برا ہوا تھا ایسے ہوا تھا یہ ڈراما کیسے خوب ہو ایکسیکٹلی ریپیٹ ہوتا ہے یہ سیڑھی یہ سیڑھی کا جتر ہے کیسے فرتی رہتی ہے ہم بچے جانتے ہیں ستیو تریتا دعا پر کلیو پھر آگیا سنگم پھر ستیو آجے گا ریپیٹ ہونا ہی ہونا ہے یہ گیتھا اوم نمشیوائے پھر تو مات سہائے بندو سکھا تم ہی ہو جگ کے رکھ والے سارے لیشن ہی بابا سے مارے ہیں اور تم ہی جگ کو رکھ والی کرنے والے ہو ہم پتہ نہیں کیوں چنتہ کرتے ہیں ہم پتہ نہیں کیوں ٹینشن لیتے ہیں ٹینشن ان کی ہے نا پرسانی ان کی ہے نا کیا کیسے ہونے کیا کہنا ہے ماں باپ کو زیادہ فکر ہوتا ہے نا اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی میٹھے میٹھے سکی لدھے سکی لدھے بڑی مشکل سے دھونڈ دھونڈ کے جن کو نکالا ہے ان بچوں نے مہیمہ کا گیت سنا بھگوان کی مہیمہ سنی کس کی مہیمہ اونچے تے اونچے بھگوان کی جس کو کیا کہتے ہیں پتت پاون دکھ ہرتا سکھ کرتا بھی کہتے ہیں یعنی سکھ دینے والے کو یاد کیا جاتا ہے تو بچے جانتے ہیں سکھ دینے والا کیا جانتے ہیں بچے سکھ دینے والا ایک ہی پرم پتہ پرماتما ہے اور سبھی منشع ماتر ان کو ہی یاد کرتے ہیں اور دھرم والے بھی کہتے ہیں کہ باہن پی آ کر دکھ سے لیبریٹ کر سکھ دیتے ہیں دکھ ہرتا سکھ ہرتا پرنتو ایپورنٹ کیا ہے پرنتو یہ نہیں جانتے کہ باپ سکھ دیتے ہیں پھر دکھ کون اور کب دیتا ہے یہ بھی تم سمجھتے ہو کہ نئی دنیا سو پھر پرانی ہوتی ہے جب دنیا پرانی ہو جاتی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے دکھ دام یعنی کلیوک کے انت کے بعد پھر ستیوک ضرور آئے گا اب سرشتی تو ایک ہی ہے سرشتی دو نہیں ہے سرشتی تو ایک ہی ہے اور منشع سرشتی کے چکر کو بلکل ہی نہیں جانتے اسی لئے بابا پوچھتے ہیں تم کو ایسا بے سمجھ بنانے والا کون باپ تو کسی کو دکھ نہیں دیتے باپ تو صدا سکھ دیتے ہیں اور تم جانتے ہو سکھ دینے والے کا جنم ستھان بھی بھارت میں ہے تو دکھ دینے والے کا جنم ستھان بھی بھارت میں ہے یعنی بھارت واسی شیو جنتی بھل مناتے ہیں بھارت واسی شیو جنتی بھل مناتے ہیں کیا بھلا راون کو ورش ورش جلاتے رہتے ہیں پر تو وہ کیا چیز ہے کب سے آیا ہے کیوں جلاتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں جانتے تو ڈراما کے پلین انساء انہوں کو یہ پتہ ہونا ہی نہیں ان کا بھی قصور نہیں ہے دنیا والوں کا یوں ڈراما کا پلیننگ ہی ایسی ہے تو باپ سمجھاتے ہیں ہر ایک کا پارٹ الگ الگ ہے منشعہ کا پارٹ ہی گایا جاتا ہے کیونکہ منشعہ ہی سمجھ دار ہے جانور تو بے سمجھ ہے تو اس میں منشعہ بھی بے سمجھ بن پڑے ہیں کیوں بے سمجھ بن پڑے کیونکہ منشعہ جانتے ہی نہیں کہ دکھ ہرتا سکھ کرتا پتت پاون کون ہے پتت کیسے بنے ہیں اور پاون کیسے بنیں گے بکارتے ہیں بھگتی اور پھر ویراغ گیا بس اتنا بدھی میں آتا ہے اس کا بھی ارث نہیں جانتے کہ گیان کا ساگر ایک ہی پرم پتہ پرم آتمہ ہے ضرور ان کو ہی گیان دینا ہے وہ ہی ستگرو ستگتی داتا ہے اسی لیے انہی کو پکارتے ہیں آگر درگتی سے بچاؤ دوپر میں ہم پہلے ستو پردان پجاری بنتے ہیں پھر پنر جنم لیتے لیتے اُترتے آتے ہیں تو جو بھی منش آتے ہیں سیڑھی تو ضرور اُتریں گے ہی اوپر سے آئے پھر سیڑھی تو ضرور اُتریں گے بل بد آدھی کا نام سیڑھی میں نہیں دیا سیڑھی کا چتر میں باقی دھرم جتنے بھی آئے ان کا نام نہیں دیا گیا اگر اُن کو دکھاؤ بھی تو بھی انہیں بھی سیڑھی تو اُترنی ہے گیا ور تو سب کی آنی ہے نام یعنی اُن کو ستو رجو تمو میں تو آنا ہی ہے سب دھرم والے گیا آئے ہیں ابھی تو سب تمو پردھان ہیں اب باپ سمجھاتے ہیں سونا بابا نے کیا سمجھایا یہ شاست سب بھکتی مارک کے ہیں جس میں انیک پرکار کے کرم کانڈ ہے گیان دینے والا ایک ہی باپ ہے یعنی گیان ساگری آکر سچا گیان سناتے ہیں تو آدھا کلب ہے دن اس میں بھکتی کی باطنی سدود میں بھکتی کی کوئی باط ہی نہیں دن ہے دن کی بلا دن میں کبھی ٹھوکرے نہیں کھاتے یعنی وہاں تو ستیو دیتا میں تو سکھ ہی سکھ ہے تو وہ باپ کا ورسہ تم کو کھ ملتا ہے ستیو میں سکھ ہی سکھ ہے کھ ملا کس سے ملا تو وہ باپ کا ورسہ تم کو کلب کے پورے سہیکر کے سنگم پر ملتا ہے اسی سکھ شانتی سب کما سکتے ہیں اور کوئی سمجھ نہیں ہے اب یہ گیان باپ انہی بچوں کو دیتے ہیں جن کو کلب پہلے دیا تھا اور کلب کلب دیتے ہی رہیں گے یہ کہا پہلے لیا تھا ہم نے ابھی بھی لے رہے ہیں ہر سائیکل میں لیں گے لیں گے اور انہی کی بدھی میں ہی بیٹھے گا کی رچیتا ہی رچنا کا گیان دے رہے ہیں چتر کتنے بناتے ہیں پھر انہوں کے کلینڈرز بھی بنیں گے اب نئی چیز کوئی نکلتی ہے تو وہ فیلتی ہے ابھی بھارت میں رچیتا باپ آ کر رچتا اور رچنا کا گیان دے رہے ہیں یہ بھی پھیلے گا اور باہر سب کے پاس جائے گا پھر وہ کہنے سکیں گے کہ ہم سرگ میں کیوں نہیں جاتے باقی جتے درم سابق ہے سرگ میں تو جائیں گے نہیں پھر سمجھ جائیں گے سیڑی کے چتر سے سب کو پتہ پڑ جائے گا بنا بنا یا ڈرام ہے اس میں ہمیں فرق پڑی نہیں سکتا دنیا میں تو انیک متیں ہیں کوئی کہتے نیچری پرمیشور ہے کوئی کہتے آتما تو نرلیب ہے پچھاڑی میں ایک باپ کا ہی سنیں گے کتنے لوگوں کی متیں ہیں ہر اپنا ملی متیں لگا رہے ہیں ہر اپنا 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 سی پتہ ہے اب اور سمجھیں گے بروبر ہم اس ڈراما کے ایکٹرز بھی ہیں تو یہ ہے ورائٹی دھرموں کا جھار سب کی بدھی کا تعلہ کھل جائے گا ابھی تعلہ سب کا بند ہے تمہارے دھرم کی بات ہی الگ ہے باقی ڈراما پلین انسار جتنے بھی دھرم ہے وہ سورنگ میں آئی نہیں سکتے اور ہمارا دھرم اور ہمارا دھرم ستھاپک فلان سمجھ پر آیا اب کرائیس کو سورنگ میں تھوڑا ہی آیا اب یہ سب باتیں اس جھاڑ سے ہی بدھی میں آئے گی سیڈی سے نہیں سیڈی کے جتر میں باقی دھرم کا نہیں لکھا ہوا اس کے لئے سیڈی جھاڑ کا جتر جتر جلوری ہے جھاڑ بڑا اچھا ہے سمجھیں گے یہ بنا بنایا ناٹک ہے باقی یوگ کی بات تمہیں سمجھتے ہو ڈراما میں ستی تیتہ دو پر گل گھائے گا پر یوگ سے ہم کچھ بھی چینج کر سکتے باقی نہیں سمجھتے کسی کو باقی یوگ کی بات تم سمجھتے ہو کیا یوگ سے فیدہ ہے کی ہم پاون بن باپ کو یاد کرے تو بھی کرم بناش ہوں جب یوگ یوگ تو ہو جائیں گے تب اپنا بھی پتہ پڑ جائے گا رچتا اور رچنا کی نالج پہلے چل کر سب آگے چل کر سب سمجھیں گے ابھی نہیں سمجھیں گے ڈراما بھی بڑا یکتی سے بنا ہوا ہے کیا یکتی ڈراما میں لڑائی تو لگ نی ہی ہے دھر ورد وار تو ہونی ہی ہے ابھی تمہاری بدھی میں یہ ڈراما کا راز ہے اگر کوئی نیا آ آ جاتا ہے تو شروع سے لے کر سمجھانا پڑتا ہے تو یہ بڑی لمبی کہانی ہے ہے بہت اونچی مگر تمہارے لئے تو کامن ہے تم جانتے ہو یہ سیڑھی کا چکر کیسے پھرتا ہے اور باپ کہتے ہیں میٹھے بچے بھگتی مارگ میں تم نے کتنی تکلیفیں لی یہ بھی ڈراما میں نود ہے یہ سکھ دکھ کا کھیل تمہاری اوپر بنا ہوا ہے ستو تیتا میں سکھ ہی سکھ ہے دعا پر سے شروع اگر کلیو ہنگ میں دکھ ہی دکھ ہے تم بہت اونچ بھی بنتے ہو تو بہت نیچ بھی بنتے میں اس منوش سرشتی کا بیج روپ ہوں جھاڑ کا سارا نالج تو ضرور میرے پاس ہی ہوگا بیج کے پتہ ہو نا تو بڑھ کے جھاڑ کا مثال بھی ان کے اوپر ہی ہے کہاں پر ہے بڑھ کا جھاڑ کئی جگہ ہے نا بڑھ ایڈن گار جو وہاں دکھاتے بڑھ کا جھاڑ پورا ایک کلو مٹر پیڑ جڑ ہی نہیں تنہ تنہ آگے آگے پیل پورا پیل ایک کلو مٹر در اب سنیاسی لوگ بھی مثال دیتے ہیں پرنتو ان کی بدھی میں کچھ بھی نہیں ہے اور تم تو جانتے ہو کی کی کیسے آدی سناتن دیوی ہو جاتا ہے ابھی وہ فاؤنڈیشن ہے ہی نہیں باقی سارا جھاڑ کھڑا ہے ابھی دیکھو سبھی دھرم ہیں باقی ایک دھرم نہیں ہے بین دھرم دھرم وہ جھاڑ تو وہ ہی ہے باقی تنہ میں باقی دھرم آگے وہ سبھی ہیں بڑھ کا جھاڑ بھی دیکھو کیسے کھڑا ہے تھر ہے ہی نہیں پھر بھی جھاڑ صدی بھرا بھرا ہے ایسی دوسرے جھاڑ فاؤنڈیشن بگر سوک جاتے ہیں جھاڑ کر دو گئے تنہ سوک جائے گا کیونکہ تھر بگر پانی کیسے میرے پانی دیکھو دیچے دیتے ہیں پور اپر پانی آجاتا ہے پنتو بڑ کا جھاڑ سارا تاجہ کھڑا ہے ونڈر ہے نا ونڈر ہے نا ویسے ہی اس جھاڑ میں بھی دیوی دیوتا دھرم ہے نہیں اپنے کو سمجھتے ہی نہیں ہے اور دیوتا دھرم تھا ہمارا دیوتا دھرم کے بدلے ہندو دھرم کہہ دیا ہے تو کب سے کہنا شروعا جب سے راون راج شروع ہوا ہے تو دیوی دیوتا کہلانے کے لائق ہی نہیں رہے دیوتا ہے ہی نہیں کیسے کہیں گے دیوتا ہے تو نام بدل ہندو رکھ دیا ہے دیوتاؤں کے صرف جڑ چتر نشانی جا کر مندر میں اتنی مورتی ہیں یہ نشانی رکھ دیوی کا راج تھا دشمی نے کو ہونا ہے صور کے پہلے وش مراج اسے بہت لگا پر تو وہ صور کب تھا یہ کوئی جانتے ہی نہیں ستیو کی آئیوی بہت لمبی چوڑی کر دی ہے اب جو پاسٹ ہو گیا ریپیٹ ہوگا جو پاسٹ ہو گیا ہے کیا ہوگا اس کا وہ ہی پھر اپنے سمیں پر ہی ریپیٹ ہوگا وہ ہی فیچر اب ہی تھوڑی ہو سکتے ہیں وہ پھر سورگ میں ہی ہوں گے تو یہ گیان تم ہی سمجھتے ہو باقی وہ سب باقی وہ سب بھگتی کرتے کرتے پتے تو بنتے رہتے ہیں اب پاون دنیا تھی تم کو باپ بیٹ سمجھاتے ہیں کہتے بھی ہیں آپ جانی جان ان ہار ہو کہتے نا گوان کو آپ تو سب کو جانتے ہی ہو اور باپ کہتے ہیں کیا کہتے بابا میں کوئی ایک ایک دل کو تھوڑا ہی بیٹ جانوں گا سوارے اندر دل میں کیا ہے یہ سونا جانوں گا کوئی کہتے بابا بھگتی بابا کہتے تھے آپ تو سب کو جانتے ہی ہو نا آپ کو کیا بتانا آپ کو جانتے ہی آپ کو کیا بتاؤ ہوں یہ بھگتی بار میں کہتے ہی ہم بکار میں جاتے ہی ہیں آپ سب کو جانتے ہی ہوں گے باب کہتے ہیں میں سارا دن بیٹ یہ جانتا ہوں کیا کہ بکار میں جاتے ہو گرد کام کرتے ہو میں تو مجھے پتہ سب کچھ ہے میں تو آیا ہوں پتتوں کو پاون بنانے تمہارے اندر وکار ہے کی میں تنہا جانا ہوں یہ اور تم جانتے ہو ہم بابا سے چالے رہے ہیں ورسہ کیا ہے سکھ کا ورسہ لے رہے ہے باقی سب واپس مکتی دھام میں چلے جائیں گے پر جائیں گے کیسے کی جائیں گے مکتی دھام میں سب چلے جائیں گے کی جائیں گے کی جائیں گے بابا کہتا اس میں تمہارا کہ جاتا ہے اس میں تمہارا کہ جاتا ہے تو باب ہی آ کر مکتی جیون مکتی میں لے جاتا بابا بچے اپنے اپنے پردھان پڑی پھرتے ہیں ابھی ماں پاپ کو پتہ کیسے لے جانا لے جائیں گے خودی اب حساب کیسے لے جائیں گے حساب کتاب چکتو کر جو بھی آپ کے کارمی ایک آنٹ ہے آپ کی ہوئے ہیں دکھ کسی کو دیا ہوا ہے دکھا دیا ہوا ہے وہ سب کارمی ایک آنٹ سیٹل کرنا پڑیں گے پہلے تب سب کو جانا ہے یعنی تم کو ستو پردھان بننا ہے تم دوسرے کی بات میں کیوں جاتے ہو تمو پردھان سے ستو پردھان بنانے والا ایک ہی باپ ہے تو بھگتی مارگ میں گیان کی رتی نہیں ہو سکتی کہتے ہیں گیان اور بھگتی پوچھو گیان کتنا سمیں اور بھگتی کتنا سمیں چلتی ہے تو کچھ بھی بتائی نہیں سکتے کہ بھگتی الگ چیز ہے باپ خود ہی سمجھاتے ہیں کہ میں کیسے آتا ہوں کس میں پرویش کرتا ہوں اور منشہ بھگتی مارگ میں فسے ہوئے ہونے کے کارن مجھے مشکل ہی پہچانتے ہیں اتنا بھگتی میں فسے پڑے ہیں اتنے لوگوں کی بھگتی کر رہے ہیں مجھے پہچانا بڑا مشکل ہو گیا ان کے لئے اس لئے تم پھر شیو شنکر کے چتر پر سمجھاتے ہو کہ وہ دونوں کو ایک کر دیتے ہیں شیو شنکر سمجھتے ہیں ایک ہی ہے بابا کہتے ہیں شنکر سکشم وطن واسی شیو بابا پرم دھام کے واسی دونوں کے ستھان الگ الگ ہیں پھر ایک نام کیسے رکھ سکتے وہ نرکاری وہ آکاری ایسے تھوڑا ہی کہیں گے شنکر میں شیو کا پرویش ہے اسی لئے تم شیو شنکر کہہ دیتے ہو تو باپ سمجھاتے ہیں میں تو اس برمہ میں پرویش کرتا ہوں میں شنکر کے تن میں نہیں آتا میں اس برمہ کے تن میں پرویش کرتا ہوں تم کو یہ کس نے بتایا کہ شیو شنکر ایک ہے اب شنکر کو تو کبھی کوئی گارڈ فادر نہیں کہتے ان کو شنکر کو تو اب ویجن مناؤ شنکر کو تو گلے میں سامپ ڈال کے شکلی کیسی بنا دیا ہے ننگا بنگا بنا دیا ہے اوپرے گلے میں سامپ ڈال دیا شکلی الگ کر دی ہے پھر دکھاتے ہیں بیل پر سواری شنکر کو بھگوان تو بالکل ہی نہیں مانیں گے تو ایک شیو بابا ہی بھکتی میں سب کی منو کامنا پوراں کرتے ہیں کون کرتا ہے منو کامنا صرف ایک نرہکار شیو باقی شنکر کے لئے تو کیا کہتے ہیں آنکھ کھولی تو بناش ہو گیا باقی سوکشم بطن میں کوئی بیل کوئی سرپ آدھی تھوڑے ہی ہوتے ہیں وہ تو پیدائیس یہاں کی ہے بیل سامپ گیرا اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں کتنے پتھر بدھی بن گئے ہیں یہ بھی سمجھتے نہیں کی کسی اور کی بات نہیں ہے ہماری بات ہے کہ ہم پتت ہیں باپ کہتے ہیں میں ان سادھوں کا بھی ادھار کرنے جنہوں نے یہ شاستر بنائے ہیں نا ان کا بھی میں ہی ادھار کرنے آیا ہوں اب سادھنا کی جاتی ہے کس لئے سادھوں کے لئے سادھنا کرتے ہیں سادھنا کس لئے کی جاتی ہے تاکہ کچھ پرابتی ہو جائے پرابتی کے لئے تو سادھو لوگ پھر اپنے کو شیو و بھگوان کیسے کہلا سکتے ہیں کہتے ہیں نا شیوہم 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 وہ اپنے کو شیو کیسے کہلا سکتے ہیں اب شیو کو تو سادھنا کرنے کی درکار ہی نہیں ہے انہوں کا تو نام ہی ہے سنیاسی اور بھگوان کو کبھی سنیاس کرنا پڑتا ہے کیا سنیاس دھارن کرنے والے کو گیرو وستر دھارن کرنے پڑتے ہیں جنہوں سنیاس دھارن کرنے ہیں وہ گیرو کپڑے پہنیں گے اب بھگوان کو بھی یہ ویش دھارن کرنا پڑتا ہے کیا وہ تو ہے ہی پتت پاون اور کہتے ہیں میں ان ویش دھاریوں کا بھی ادھار کرتا ہوں جتنے بھی سنیاسی ہیں گیرو کڑا پہنتے ہیں ان کا بھی میں ہی ادھار کرتا ہوں تو ڈراما انسار ہر ایک اپنا اپنا پارٹ بجاتے ہیں اپنا اپنا پارٹ بجاتے ہیں کیا لینا کسی کے پارٹ سے اس کا اپنا پارٹ ہے اس نے اپنے ساتھ سے بجانا ہے ہم چاہتے ہیں اس کو ایسے نہیں کرنا چاہتا تھا تم ایسے کیوں کرتے ہو اس نے کرنا ہی ایسے ہے اپنا پارٹ ہی ایسا ہے بھکتی مار میں منشو جو کچھ کرتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں شاستروں سے کسی کی صدگتی نہیں ہوتی تو صدگتی ہوتی ہے ایک صد باپ سے تو ڈراما انسار یہ شاستر بھی ضروری ہیں اب گیتہ میں کیا کیا لکھا ہوا ہے اب گیتہ کس نے سنائی وہ بھی کوئی جانتے نہیں تو تم کو مکھ زور دینا ہے گیتہ پر کیوں کیونکہ گیتہ ہی سر شاستر میں شیروں منہ جتنے بھی شاستر ہیں ان سے ٹاپ پہ کون ہے شیروں منہ کون ہے گیتہ ہے ابھی یہ دھرم شاستر کس نے اور کب رچا اور اس سے کیا ہوا کوئی جانتے نہیں اتنے دھرم شاستر لکھے ہوئے ہیں سب دھرم والوں نے اپنے شاستر منہیا کیا ملے اس سے کسی کو پتہ ہی نہیں اب گیتہ میں جو کچھ لکھتے آئے ہو وہ پھر ریپیٹ ہوگا ہم ان کو جتنے بھی شاستر ہیں ہم ان کو اچھا و برا کچھ نہیں کہتے پر تو سمجھتے ہیں یہ بھکتی مارک کی سمگری ہے جس سے منشی اترتے جاتے ہیں گراوٹ آنے آنے جتنے بھکتی پوجہ پاڑتے ہوگے اتنا نیچے گراوٹ آو گے کیونکہ چوراسی جنم پورے لیتے لیتے اترتی کلا میں تو آنا ہی ہے جب سب اپنا اپنا پاٹ بجانے آ جاتے ہیں تب انت میں باپ آتے ہیں سب کو لے جانے اسی لئے ان کو کہا جاتا ہے پتت پاون سرو کا صدگتی داتا اب جب وہ جب آتے ہیں تب ہی تو آ کر رچتا اور رچنا کے آدھی مدی انت کا گیان سناتے ہیں اب باپ بیٹھ پڑھاتے ہیں یہ بھی مایہ گھڑی گھڑی بلا دیتی ہے نہیں نہیں تو بھگوان ہم کو پڑھا کر وشو کا مالک بناتے ہیں تو کتنی پڑھائی سے خوشی ہونی چاہیے ستیوں میں یہ گیان نہیں ہوگا پھر بھگتی مار میں وہی بھگتی کے شاستر ہوں گے یعنی پچیس سو ورش یہ پاٹ بجانا ہی ہے تو یہ چکر کا گیان تمہاری بجی میں ہے اور وہ لوگ تو نہ پتت پاون کو جانتے ہیں نہ پاون سے پتت کون بناتے ہیں نہ یہ جانتے ہیں بھگتی 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 مار میں کوئی نہیں پتا کون پتت بناتے ہیں صرف کھلونے بنا کر کھلتے رہتے ہیں کونسے کھلونے جو مورتیا بنا دی فوٹو بنا دی دیو دیوتوں کی اس کو بنا کر کھلتے رہتے ہیں سمجھتے کچھ بھی نہیں تم کو کہیں گے تم بھی بھارت واسی ہو تم پھر کیسے کہتے ہو کہ صرف بھارت واسی کچھ نہیں سمجھتے بے سمجھ ہے تم بولو یہ بے حد کا باپ کہتے ہیں یہ وہی نالج دے رہے ہیں باپ نالج دے رہے نا ہم ان دوارہ سمجھ دار بنے ہیں بھگوان اپدشنی میں بہت لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یہ گیان بہت اچھا ہے بس بہار گئے خلاص کیوں کیونکہ وہ سب ہے راون کے مرید اب تم بنے ہو رام کے مرید تو تم بچوں کی بدھی میں ہے کی ہم کو رچت باپ سمجھ رہے ہیں کون سمجھ سمجھ گیاں سمجھ رہے یہ رچت باپ کس لئے گیان سمجھ رہے ہیں پتی سے پاون بنا رہے ہیں تو باپ ہمارا کلیان کرتے ہیں ہم کو اوروں کا کلیان کرنا ہے اب جتنا بہتوں کا کلیان کریں گے تو اونچ پد پائیں گے ایکویشن گیا ہے جتنا دوسروں کو اونچ پد ملے گا کلیان کریں گے ہم کو اوروں کا کلیان کرنا ہے جتنا بہتوں کا کلیان کریں گے تو اتنا اونچ پد پائیں گے یہی ہے روحانی سیوہ روحوں کو ہی سمجھانا ہوتا ہے سمجھتی بھی آتمہ ہی ہے نا روحی ہے آدھا کلپ دوپر کلیو میں تم ہی ابیمانی بننے سے ہی جتنا سول کلپ بنوگے اس سے ہی آدھا کلپ سکھ دے ابیمانی بننے سے آدھا کلپ دکھ بڑی کلپ کلپ دے دے کے سمجھ دکھو جب دکھ روگے جب آتمہ سمجھتے روگے سبھی آتمہ آتما سکھی ہو جاؤگے تو تو کتنا فرق ہے تم جب وشو کے مالک تھے تو اس سمیں اور کوئی دھرم ہی نہیں تھا ابھی دیکھو کتنے منوش ہیں کتنے دھرم ہیں پر تم ابھی ہو سنگم پر کلپ میں نہیں ہو تم تم ابھی ہو سنگم پر اچھا میٹھے میٹھے سک قلد بچوں پرتی مات پیتا باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ ماننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے دھارنہ کے لئے مکہ سار ہے کیا وہ دھارنہ سار یاد کے بل سے سب سے اپورٹنٹ ہے یاد کے بل سے سب حساب کتاب چکتو کر ستو پردھان بن بن واپس گھر چلنا ہے دوسری کسی بھی باتوں میں نہیں جانا باتیں تو بہت آئیں گی باتیں 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 ہوگا وہ سب کو اکرشد کرے سمپل ارثات سادھارن اور سادھارن تاسے ہی مہانتہ پرسید ہوتی ہے اور جو سادھارن ارثار سمپل نہیں وہ پرولم روپ بن جاتے ہیں اوپر کی آرٹیفیش ارٹی دکھاؤگے سندرت بنانے کوشش کروگے ہے نا وہ بعد میں پرولم میں آ جائیں سب سے سمپل سیٹی کیا ہے سلوگن دل سے کہو میرا بابا دل سے کہو میرا بابا تو مایا کی بے ہوشی سے بند آکے کھل جائیں گی کیا ہوگا مایا نے ہمیں بھیوش کیا ہوا ہے مایا بھی نگری ہے یہ اس نے بھیوش کیا ہے کہ رائٹ کیا رون کا سمجھ نہیں آرہا ہے نا تو کیا کریں دل سے کہو میرا بابا دل سے کہنا میس دل سے کہنا میس accept کر لو بابا کو جو بابا کہتا ہے مجھے وہ ہی کرنا ہے جب یہ ہم دل سے accept کر لیتے ہیں تو مایا کی بھیوش نے آنکھ بند کر رکھی ہے وہ کھل جائے گی یعنی گیان سمجھ آنا شروع ہو جائے گا میرے جیون میں گیان پروائیت ہو جائے گا جب میرے جیون میں گیان پروائیت ہو جائے گا تو ستیوکتو آہی جائے اوم شانتی